موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل امجد شیپ کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاء گندل ناظرین افانستان سے امریکی اور نیٹو آفواج کے انخلاقی حوالے سے ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ امریکی صدر ڈالرن ٹرمپ اور پینٹا گان کے درمیان جو پالیسی ہے یا جو اختلافات موسیقی اجی ناظرین ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن ساب بہت شکریہ آپ کا جن ساب نیٹو چیف نے ایک بڑا ضروری اور بڑا اہم بیان دیتی ہوئے کہا ہے کہ افانستان سے جلد بازی میں انخلاقی باری قیمت چکانی پڑے گی تو موجودہ صورتحال کے پیش نظر آپ اس بیان کی ٹائمنگ اور اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بیان اس کو اس لیے دینا پڑا ہے کہ امریکہ وہاں سے ٹرپس نکالنے کے لیے بلکل بے چین ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں ٹرمک خاص طور پر اس معاملے میں بڑے اکٹر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے جو پینٹیگون میں ایک آرزی چیف لگایا پینٹیگون کا ایکٹنگ چیف ہیں پینٹیگون کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں یہاں سے ٹرپس نکالنے ہیں چنانچہ ابھی کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ پانچ ہزار ٹرپس نے ان کے افغانستان میں اور اس میں سے وہ آدھے یعنی دو ہزار پانچ سو کو نکالنے کیا انہوں نے پلان کر لیا ہے غالباً آرڈر بھی شاید دے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی صورتحال تو کنٹرول نہیں آئی مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ان کے انٹرا افغان ڈیالوگ کے امن نہیں آیا امن کی آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ کہنا کہ وہاں پہ دوبارہ خانہ جنگی نہیں شروع ہوگی یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی گوشمندی کا کوئی آپ کا کانکلین ہوگا اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ آئے ٹرپس رکھے سارا کچھ تو مقصد تو یہی تھا کہ افغانستان سے آپ دہشتگردی کو ختم کریں گے اور پھر یہ ایک افغانیوں کی اپنی ایک حکومت یہاں ہوگی جس کے رٹ ہوگی پورے افغانستان پہ اور اس کو پورے افغانستان کے تمام سٹیک رولڈرز کی طرف سے حمایت ہوگی وہ کام تو ہوا نہیں تو جو نیٹو کی چیف کہہ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے درست ہے کہ اگر آپ اپنا کام جو ذمہ لیا تھا یا جس کی وجہ سے آپ وہاں بیٹھے تھے اگر وہ مکمل کیے بغیر آپ نکل رہے ہیں تو بیس سال کی ایفرٹ آپ کی تو ضائع چلے گی کیونکہ وہاں اگر پھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اور افغانستان میں امن نہیں ہے افغانستان ڈی سٹیبلائز رہتا ہے تو پھر وہاں سے ہر کوئی وہی دہشتگردی والا کام کرتا رہے گا ہم ساہ ملکوں میں بھی پرومنز رہے گی کیونکہ جس کو بھی آپ کچھ کہے گے وہ کہے گا یہ افغانستان میں ہماری تو رٹ نہیں ہے نہ طالبان کی رٹ ہوگی نہ اشربانی کی ہوگی نہ کسی اور کی تو یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے کہ آپ وہاں سے سارے ٹروپس نکال لیں اور اس کے بعد وہاں پہ کوئی بھی ایسا انتظام نہ چھوڑ کے جائیں جس سے کہ وہاں پہ ایک سٹیبلیٹی نظر آئے یا ایک ایسی مضبوط حکومت نظر آئے جس کو پورے افغانستان کی حمایت حاصل ہو تاکہ خانہ جنگی دوبارہ نہ ہو لیکن یہ جو امریکہ ہے یہ اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ یہ جب آتے ہیں تو اس وقت یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کر دیں کہ ان کے اخلاق بھی بہتر ہو جائیں کہ ان کے خواتین کے زندگی بہتر ہو جائے کہ ان کے اپنا ار اینڈ پہ کچھ نہیں ہوتا پھر یہ اپنا پیسہ خرص کیا اپنی جانے قرمان کی سب کچھ کر کے پھر یہ بھاگنے کی جلدی میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پر نقصان آگے مزید برداشت کرنے کے لیے ان کی قوم تیار نہیں ہو تو امریکی جلدی میں ہیں جبکہ دوسرے لوگ وہ ان کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ بھائی کام تو پورا ہوا نہیں تو آپ بھاگے کے در جانے ہیں تو یہ ایشو ہے جن سب جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ جلدی میں ہے اگر کچھ عرصہ پہلی کی بات کی جائے تو اس وقت تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ امریکی صدر ڈالن ٹرمپ وہ آف انستان سے امریکی اور جو ان کے نیٹو اتیادی ہیں ان کے انخلاق چاہتے ہیں لیکن پینٹاگون نہیں چاہتا تو موجودہ صورتیال کے پیش نظر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پینٹاگون بھی چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اب آف انستان سے امریکی افواج کے انخلاق کو یقینی بنایا جائے دیکھیں پینٹاگون بالکل نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے نکلا جائے اس میں اس میں ریزن تھا پینٹاگون جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ وہ کر کے آئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم فتح اصل کر کے آئے ہیں اب جو آئی ایگریمنٹ آپ نے طالبان کے ساتھ کی ہے وہ فتح والا تو نہیں ہے بلکل وہ تو طالبان کے ساتھ آپ نے ان کے جو جتنے بھی مطالبات ہیں وہ مانے نتیجہ یہ کہ اب اپنی قوم کو موں کیا دکھائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سو نیچنلی ان کے لیڈر لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاخر ہم اپنی شکست تسلیم کرنے تو بہتر ہے کیونکہ شکست تو ہو گئی نہ تسلیم کرے تو الگ بات اب اس میں جو ایشو آ گیا وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرمپ نے انخلاق کا کام شروع کر دیا تو یہ بات تو واضح ہے کہ امریکی قوم بیسے جیسے ہم وار فٹیک کہتے ہیں وہ تنگ آئے ہوئے تھے انیس سال کی جنگ کی وجہ سے خرچہ بھی بہت جو بجائے امریکہ میں ڈولیمنٹ پہ خرچ ہو وہ جنگوں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کے ساتھ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں اور ایک مشکل آپ نے اپنے لیے اپنے گلے میں لے لی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے یا تو آگے کوئی اس کا اقتدام نظر آئے وہ نظر نہیں آ رہا تو اب کسی کے لیے یہ کہنا کہ میں دوبارہ وہاں پہ مزید فوج بھیج رہا ہوں ایون پینٹیگون اگر یہ کہے کہ نیجے مزید فوج بھیجنا چاہتے ہیں ہم نہیں نکالیں گے یہ تو میرا خیال ہے پینٹیگون پہ بھی پریشر آئے اگر شروع میں وہ رہنے دیتے وہاں پہ اور ٹرمپ کہتا کہ جب تک یہ کام ختم نہیں ہوتا یہ نہیں آئیں گے تو وہ چیز چلتی رہتا اب جب انہوں نے ایک پریزیڈنٹ نے ٹرمپ نے ایک ان کو واپسی کا رستہ دکھا دیا ہے اور وہاں پہ تھوڑی لوگ رہ گئے ہیں تو پھر اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پینٹیگون جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ پاپولر جیجمنٹ یا پاپولر ڈسین جو ان کی پبلکس جا رہی ہے اب اس سے ہٹ رہے ہیں تو پینٹیگون اس میں راضی نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ بلاخر پینٹیگون جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے اوپر ملبا ڈالے گی اس میں پاکستان سرے فیرز کہ جی اگر یہ عدد ہماری کرتے یہ ٹھیک کرتے طالبان کے ساتھ لڑائی کرتے طالبان کو انہوں نے مارا نہیں ان کو طالبان ان کے علاقے سرہدی علاقوں میں بیٹھے رہے تو اگر یہ کرتے تو پھر ہمیں فتح ہو جاتے بھئی ہم کیوں کرتے ہمارے جو طالبان بھاگے ادھر گئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے کچھ کیا ان کا وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں آرام سے ان کو اسلامی دیا جا رہا ہے ابھی جو ڈو دیر ہم نے دیا اس میں واضح ہے کہ انڈیا وہاں سے ان کو سپانسر کر رہا ہے انڈیا سپانسر کر رہا ہے تو پاکستان ہی ایک ملک رہ گیا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جو طالبان لڑتے ہیں ان سے بھی پاکستان لڑے جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں ان سے تو لڑنے ہی آپ نے تو یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پینٹاگون جو اس سے فائدہ اٹھانے کوشش کرے گی کیونکہ وہ وہاں سے مارک آ کے جا رہے ہیں یہاں سے ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا لیکن اب یہ مشکل ہے وہ وہاں پہ دوبارہ اپنے ٹرپس لگانے کا کام جن سب یہ جن اقائق کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پینٹاگون یا امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ جو ایک فیس سیونگ چاہتے تھے اس کے اندر ناکام رہے اور امریکی عوام شاید خود بھی یہی سمجھتی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افنستان کے اندر شکست ہوئی ہے تو ابھی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ خطے کے ممالک کی اوپر اس کا ملبا پھینکا جائے جس میں پاکستان سرے فیرست ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر پینٹاگون ایک بار پھر پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر کٹہرے میں لائے جائے گا مورد الزام ٹھہر آیا جائے گا کہ افنستان کے اندر اگر امر بحال نہیں ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا دم تامن ہے دیکھیں جب امریکی اپنے فوجی نکال لیں گے اور اسی طرح نیٹو اگرہ چلا جاتا ہے تو پھر تو وہاں پہ فری فال ہوگا فری فال آن ہوگا وہاں پہ پھر کسی ایک ملک کے اوپر الزام دینا مشکل ہوگا اگر پاکستان کو الزام آئید ہوتا ہے تو پاکستان بھی بتائے گا کہ بھارت وہاں پہ کیا کرتا ہے اینڈی ایس وہاں پہ کیا کرتا ہے یا اشرف وہاں ہی کیا کرتا ہے تو وہ تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اصل چیز یہی تھی کہ اب نکلنے سے پہلے یہ ان کی زمہ داری تھی کہ افغان جو انٹرا افغان ڈائلاؤگ ہے اس کو کامیاب بنایں اس کے لیے دو کام بڑے ضروری تھے جو انہوں نے کیا نہیں اب یہ ان کے اپنے مفادات کی وجہ سے ایک کو یہ ہے کہ اشرف غنی کی ان کو چھوٹی کرانی چاہیے تھی ایک نیوٹرل گورنمنٹ وہاں پہ بناتے جو ریالسٹیکلی وہاں پہ مذاکرات کرتی اب اشرف غنی جو مذاکرات کر رہا ہے وہ سو فیصد اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے وہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں نتیجہ یہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے تو اشرف غنی کو کوئی ویسے حمایت حاصل نہیں ہے ملک میں اس کی چھوٹی کرانی چاہیے وہ ایک بیکار کلے پڑیوی چیز ہے ایک زندہ لاش ہے جو کہ وہان اٹھائے کرنا ہے اس کو اٹھا کے باہر کرنا چاہیے تھا دوسری طرف یہ ہے کہ انڈی ایس اور یہ جو ناردن رنائنس ہے ان کو واضح بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا رول اب اس ملک میں آپ کی اپنی آبادی اس کے تناسب سے ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے ٹھیکہ دار اور تھانے دار بن کے بیٹھ جائیں جبکہ آپ کی آبادی آپ کا رائٹ اتنا بنتا نہیں ہے اسی طرح بھارت کو ٹک لگانی چاہیے تھی کہ بھی آپ وہاں پہ جن گروپس کو سپورٹ کرنے ہیں وہ سپورٹ بند کریں تو یہ امریکہ جو سخت قدم اٹھا سکتا تھا اس نے نہیں اٹھائے لہذا یہ ہے کہ آپ یک طرف اگر پاکستان کو کہیں یا طالبان کو یا کسی اور کو تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا طالبان نے جو انیس بیس سال جنگ لڑی ہے وہ کس لیے لڑی ہے کہ اشرب گانی کو حکومت پکنا دیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ بلاخر ہوگا یہی کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ایسا آرینجمنٹ ہے ہوگا جس میں طالبان کو ایک مناسب شیر ملے گا اور وہ شیر لیں گے اپنے آئین اور اپنی دستور وہ بنانا چاہتے ہیں اس کی دوسرے تو یہ اگر افغانستان میں عمل چاہتے ہیں لوگ تو افغانیوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ عمل لانے کے لیے ایک فام و تفہیم کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو یہ ذاتی مفادہ لوگوں کو نکالنا اور بھارت خاص طور وہاں پہ جو بھارت خاص ہے وہ بڑا نیگٹیف ہے اور بھارت کے رول کی وجہ سے ہی آگے ناؤڈن الائیس میں وہ بھی رستے بھی نہیں آ رہی ورنہ یہاں عبداللہ عبداللہ آیا تھا وہ بڑے بادے ہو گئے بڑا ٹھیک ٹھا کر کے گیا کہ یہ ہم تاون کریں گے یہ وہ کریں گے لیکن جب وہ انڈیا گیا تو اس کے بعد وہ صورتحال بدل گئی اور ہم میرا نہیں شیال کہ وہ کوئی اب تاون کرنے کے مور میں جن سب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے افغان صدر اشرف غنی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے کہا کہ امریکہ کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے تھا یہ معنی ہے کہ افغانستان کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ متنازہ ہوتے ہیں لوگوں کا ٹرن نہ اٹنی ہوتا لوگ گھروں سے باہر نکل کے انتخابات کے اندر اس گہمہ گہمی کے ساتھ حصہ نہیں لیتے لیکن پھر بھی افغان صدر اشرف غنی افغانستان کے ایک منتخب صدر ہیں تو امریکہ کس گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر یا کن وجوہات کی بنیاد پر اس طریقے سے افغان صدر اشرف غنی کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا تھا یا اس کو یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا اس سے تو مزید انتشار پھیلتا نہیں دیکھیں ایک چیز واضح ہے کہ یہ دونوں دفعہ جب اشرف غنی الیکٹ ہوا ہے تو یہ متنازہ الیکشن بلکل عبداللہ عبداللہ کو منایا ہے امریکہ نے اگر آپ کو یہاں دو تو امریکہ کر کے تو ساتھ ملاتا رہا ہے عبداللہ عبداللہ کا گروپ نہیں مانتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے رگنگ کی انہوں نے امداد بھی تکٹوٹی بھی کی قائل کرنے کے لیے ان کو دھمکی دی پھر یہ بیٹھے تو ایک تو یہ ساتھ ہے کہ افغانستان میں الیکشن کوئی بھی درست الیکشن نہیں ہوا اشرف غنی نے اس کو درگنگ کر کے تو اپنی فیور میں ریزلٹ کی آئے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ کو نیوٹرل حکومت بنانے کا اس لیے ضروری ہے کہ ایک حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی نیت میں آپ کو پتہ ہے کہ جناب یہ کبھی بھی اپنی حکومت اپنے حاد سے نہیں جانے دیں گے لہٰذا پھر گنجائش کہاں رہ گئی کسی تعاون کی یا کسی انڈرسٹیننگ کی وہ تو رہتی نہیں تو اس وجہ سے یہ ضبری تھا کہ سب افانیوں پہ مشتمل وہاں پہ ایک قومی حکومت بن جاتی جو نیوٹرل ہوتی اور اشرف غنی بغیرہ ان لوگوں کو ایک طرف کیا جاتا اس کی ضرورت صرف اور صرف مذاکرات کے نکتہ نگاستی تھی اور پھر نیا الیکشن جو آتا تو وہ آپ دیکھ لیتے کہ اس میں کیا تیہ ہوا ہے جو ان پارٹیز میں تیہ ہوتا اس کا مطابق نیا الیکشن ہو جاتے اب یہ ہے کہ اشرف غنی کو پہلے بھی کبھی بھی طالبان نے حکمران نہیں مانا طالبان ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ امریکہ کا پٹ ہوئے اور امریکہ اس کو اگر سپورٹ نہ دے تو یہ جیتی نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا یا بلکہ اب یہ چیز وقت بھی ثابت کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امن قائم کرنے کے لیے اشرف غنی کوئی ایسی بڑی قیمت نہیں ہے جو ادا کرنے میں دیکھت ہو کچھیں تو اگر آپ ایک قومی حکومت وہاں بتا دیتے ہیں جس میں مختلف گروپس کے لوگ شامل ہو جائیں سٹیک اولڈپ کے طور پر تو طالبان کن کے بعد بھی کریں گے ان سے اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ جو بھی حل نکلے گا وہ سارے افغان دھڑے اس کو سپورٹ کریں سیکھ بلکہ ٹھیک جن سب اگر افنستان میں جو نیٹو ہے اور اس کے جو فوجی کروائیوں کے اندر رسالے رہے ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو تقریباً اٹھتیس ممالک کے کہا جاتا ہے کہ اب تقریباً بارہ ہزار سے کم جو ہیں وہ فوجی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں اور جو نیٹو ممالک کے وہاں پر فوجی دستہ حصہ لے رہے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ لاجسٹیکس اور دیگر معاملات کے لیے امریکہ پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو نیٹو کے دیگر ممالک ہیں وہ افغانستان سے انخلال چاہتے ہیں یا وہ صرف چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی واقعی یہ انخلال نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے فوجی واپس گھرائیں وہ دوسری سرزمین پر امریکہ کے مفادات اور اس کے لیے بیٹھے رہے وہاں پر وہ کوئی بھی نہیں چاہتا تو انخلال تو چاہیں گے لیکن یہ ہے کہ پولیسی تو ہے وہ نیٹو کی پولیسی جو ہے وہ کسی ایک ملک کی اپنی پولیسی نہیں ہے تو ان کو اس پولیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جو نیٹو کلیکٹیولی مناتا ہے تو میرا خیال ہے کہ نیٹو کلیکٹیولی پولیسی تو یہی چاہ رہا ہے جو نیٹو کے چیف نے کہا کہ وہاں سے فوج نہ نکالی جائیں لیکن وہ بات جو آپ کر رہے تھے وہ ہے قصہ وہی کہ یہ نہ صرف یہ امریکہ کے مفادات کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نیٹو کے نیٹو مالک کے لوگ بلکہ ان کے افرادات وغیرہ ان چیزوں کا بھی مسئلہ ہے تو اگر امریکہ نکالتا تو وہاں سے نیٹو کا کوئی بھی ملک یا نیٹو ایس سچ وہاں پہ بیٹھا رہے نہیں سکتا تالبان ان کو بڑی جلدی لے پیٹھ رہے ہیں جی تو اس وقت سے یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ ہی لیڈ کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو جو فوج ہے جو ٹرکس ہیں وہ امریکہ کے سب سے زیادہ ہیں باقیوں کے اتنے نہیں ہیں باقی تو 38 اور 40 ملک جو تھے ان کے ٹوٹن میں لے آگے بھی اتنے نہیں بنتے سے امریکہ کے ٹرپ تو وہ جو انہوں نے نیٹو والوں کو رکھا ہوا ہے وہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک الائنس کو چلتا رکھنے کے لیے ایک سب کے اوپر ایک ذہنی طور پہ یہ مسلط کرنے کے لیے کہ ہم سب کا دشمن جو ہے وہ ایک ہی مشترکہ دشمن ہے تو نیٹو کا ایک حدود اس سے برکرا جاتا ہے مرنہ میرا نہیں خیال کہ افغانستان سے مسلہ کسی اور کو کوئی دوست تھا اور یہاں پہ اب ٹرپ نکالنے میں کسی اور کو کوئی پرابلم نہیں ہے لہذا نیٹو جتنا جی چاہے کہتا رہے اگر امریکہ وہاں سے نکلا تو ان کو نہیں جانا ہوگا یہ اس کے بغیر امریکہ کے بغیر تو یہاں دیکھ نہیں سکتا جن سب یہ نیٹو کے سیکٹری جنرل کا ایک بڑا ایم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پر موجود بین الاقوامی جو دہشتگرد انظیمیں ہیں یا دہشتگرد اناثر ہیں وہ ہمارے ممالک کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کر سکتے ہیں منصوبہ بنا سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیان حقیقت پر مبنی ہے یا اس بیان کو جواز بنا کر نیٹو ممالک ایک طویل عرصے تک افغانستان کی سرزمین پر اپنی موجودگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں نہیں اس میں دونوں چیزیں درست ہیں لیکن اس کو یوں دیکھیں آپ جو پینٹیگون میں ایک ریپورٹ دی تھی جس میں نے کہا تھا کہ جی الکائدہ وہاں پہ ہے اور طالبان کا قرطان لکواس ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے وہ آج کی بات ہے راج وہاں پہ کوئی بھی الکائدہ وغیرہ نہیں ہے الکائدہ کو بالکل وہاں سے مار بھگایا الکائدہ بھی یا تو افریکہ کے بعد ملکوں میں ہے یا یمن وغیرہ میں تو یہاں تو الکائدہ نہیں ہے لیکن جو نیٹو بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سے نکل جائیں تو پھر دوبارہ اگر ایک ڈی سٹیبلائز کنٹری ہے جہاں پہ رٹ نہیں ہے کسی کی بھی تو ایسے ملک میں جہاں رٹ نہیں ہوتی جہاں حکومت کسی کو پوچھ نہیں سکتی پکڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کا مختلف علاقوں پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے تو وہاں دہشتگرد تنظیم خود بخود آنی شروع ہو جاتی ہیں پوری دنیا سے لوگ ادھر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پڑنے والا کوئی ہے یہاں ان کو جگہ مل جائے گی زمین مل جائے گی جہاں وہ کھائیں پییں گے بھی وہاں سے وہ کام بھی کریں گے ان کی آرگنائزیشن سروائیو کرے گی اور حکومت کی رٹ نہیں ہے لہذا وہ پوچھے گا کوئی گی تو یہ ایک اس نے میرا خواہل ہے کہ ایک بیسک پرنسپل کے تحت بات کی ہے سولی طور پہ جہاں بھی کہیں یہ ہوتا رہے پہلے سوڈان میں بھی کہ وہاں بعض علاقوں پر رٹ نہیں تھی تو دہشتگرد وہاں بھوک کر گئے آج آپ دیکھیں کہ یمن میں خانہ جنگی ہے وہاں حکومت کی پورے یمن پر رٹ نہیں ہے لہذا وہاں بھی القاعدہ بغیرہ موجود ہے اسی طرح مختلف ملکوں میں جہاں کہیں انسٹیبریٹی ہوتی ہے جہاں حکومت کی رٹ کمدور ہوتی ہے وہاں یہ تنظیمیں پہنچ جاتی کیونکہ یہ وہاں سروائل کرتی تو یہ ایک بات اسوڑی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر افغانستان دوبارہ انسٹیبل ہوا اور یہاں پہ حکومت نہ بن سکی اور خانہ جنگی ہوئی تو پھر وہاں پہ بہت ساری باہر سے آکے بہت ساری دہشتگرد تنظیمیں وہ وہاں پہ جگہ بنائیں بلکہ صحیح جن سب افغانستان میں موجود اگر امریکی پیش نظر جو افغانستان میں امریکی فوج یا نیٹو کے دستے ہیں وہ وہاں پہ جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں صرف ان کو ٹریننگ کے معاملات کے اندر مدد پنچا رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں خانہ صرف ٹریننگ یہی وہ امریکنز تو یہی کہتے ہیں ٹریننگ ہو سکتا ہے کہ کچھ سے گلڈ ہو گا رہا کہ میں ٹوچیز دیتے ہوں لیکن جو جو زمینی جنگ ہے وہ انہوں نے ٹوٹلی افغانستان کی آدمی اور پولس پہ چھوڑی بھی ہے اور اس کی مدد کے لیے کہ وہاں پہ جو ان کے بیسز ہیں وہاں سے ہیلیکاپٹر فورس یا ان کے ائرکرافت وغیرہ ائر فورس تو فائر سپورٹ تو ان کو ایریل فائر سپورٹ خاص طور پر وہ تو امریکی خوب مہیا کرنے ہیں اور وہ وہاں موجودہ اس میں کمی نہیں ہیں زمینی فوج انہوں نے ضرور اس کو جنگ سے نکالا فرنٹ لائن سے اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکی اب مزید کیولٹیز نہیں لینا چاہتے سی طالبان کے ساتھ اگر ڈائریکٹ زمین پر مقابلہ ہو تو لازمی بات ہے کہ اگر طالبان مارے جائیں گے یہ بھی امریکی بھی مارے جائیں سی لہذا امریکیوں نے یہ مارے جانے کے لیے افغان ٹروپس کو آگے کر دیا کہ جی زمینی جنگ آپ لڑے ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے وہ پیچھے ان کی کوئی پلاننگ کرنی ہوئی کوئی پلاننگ کرنی اس میں مدد دے دیتے ہیں کچھ اپنے بیسٹ وغیرہ ان کی سیکیورٹی وغیرہ ان کے پاس ہوگی باقی یہ ہے کہ ان کو جب فائر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو پھر ان کے حوائی جات وغیرہ آکے تو پامل کر دیتے ہیں طالبان صحیح جن سب امریکی اخبار نے ایک بڑا اہم انکشاف کرتی ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے جو امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ تھے انہوں نے اپنے چار اہم مشیروں کو بلائیا اور انہوں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ جو ایران کی جہوری تنصیبات ہیں اس پر حملہ کیا جائے آپ کے اس خبر پر کیا رد حمل ہے میرا تو رد حمل تب ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتاتے کہ اس مشورے کے بعد ہوا کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑے تنازے کا سبب بن سکتا ہے اس لئے اس طرح کی کوئی کروائی نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ اگر کوئی بامبنگ وغیرہ یہ کرتے ہیں نوکلر سائٹس کے اوپر تو ایران لازمی بات ہے کہ وہ بھی چلائے گا تو اسرائیل ٹارگٹ ہوگا یا امریکہ کے جہاں جہاں آئیٹروپ ہیں مفادات ہیں میڈل ایس میں ہیں یا پانستان میں ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے تو ایک جنگ پھیل جائے یہ نہیں ہوگا کہ جنگ کہیں لوکلائز ہے کہ امریکہ نے ایران میں جا کے بامبنگ کر دی اور معاملہ ختم ہو گیا وہ تو نہیں ہوگا یہ تو آگے چلتا رہے تو اس وجہ سے اکلمندی کا تقاضی یہی تھا کہ یہ کام اس طرح کا ابنا کرے تو وہ اگر مشابرت کی اور نہیں کیا تو وہ یہی ہے کہ ان کے مشیروں نے لوگوں نے ان کو واضح کیا کہ یہ جو آپ سوچیں ہیں یہ ہنکانہ سی سوچ ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی جواز نہیں لہٰذا آپ کو اچھ کے ناخن لیں اور چکر کے بیٹھیں بلکل صحیح موجودہ صورتحال کے پیشے نظر جنہ ساب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تلقات ہیں جو امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کی وجہ سے کافی اختلافات کا شکار ہوئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت کے اندر اب امریکہ اور ایران ماضی کے برعکس تھوڑا قریب آ سکتے ہیں دیکھیں بالکل قریب تو نہیں آ سکتے لیکن ایک انڈرسٹیننگ بہتر ہو سکتی ہے جس سے کہ آپ live and let live والی policy رکھیں تو تب ہوگی کہ جو بائٹن آ کے تو دوبارہ ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیں اس میں کوئی تبدیلی کر کے تھوڑی بہت یا اسی طرح اور اس کے بعد پابندیاں ہوتا ہے اگر ایران پہ پابندیاں لگی رہتی ہیں تو پھر ایران پرواہ نہیں کرے گا کہ کیا تعلقات ہیں یا نہیں ہیں باقی یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ چونکہ رہا ہے اسرائیل کے زیرے اصر اور آئندہ بھی رہے گا تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی قربتیں نہیں بڑھا سکے گا ایران کے ساتھ کیونکہ اس میں اسرائیل جو ہے وہ ایک رکاوٹ رہے گا تو جتنے تعلقات تھوڑے بہت اس زمانے میں تھے اوباما کے وقت میں جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور کچھ پابندیاں اٹھا لی گئیں تو اس طرح کے تعلقات بھرہ واپس آ سکتے ہیں اگر یہ پابندیاں اٹھا لیں اور ایگریمنٹ دوبارہ سائن کرنے تو اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ اسرائیل جو ہے اس معاملے میں ایک ڈسائسیف فیکٹر ہے اور اب تو اسرائیل نے چونکہ میڈل ایس میں مسلمان مالک کے ساتھ ایران کے ایک ایران سب بنا لیا ہے بہرین سے لے کے آگے یہ امان میں اور پھر ادھر آپ دیکھئے یو ای وغیرہ میں پھر کل سعودی ریبیا میں بھی ہو جائے گا لگتا یہی ہے تو ان حالات میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہاں پہ امریکہ کے لیے یا ایزرائیل کے لیے کوئی بڑی کڑھ بل پیدا ہو جائے جان میں اور تعلقات بلکل گوجہ وہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ واجبی سے تعلق بند سکتے ہیں اگر پابندیاں مقرح اٹھا لی جائیں صحیح جن سب موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ شاید امریکہ ایران کے قریب اگر جانا چاہے تو بھی نہ جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے سعودی عرب اور جو دیگر مشرق وستہ کے ممالک ہیں اور کچھ متحدہ دار بمارات کی ریاستے ہیں ان کو استعمال کی ہے کہ ایران آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور امریکہ نے اسے بڑے فوائد اصل کی ہیں اب اگر اس صورتحال میں امریکہ ایران کے قریب جاتا ہے تو وہ جو امریکہ کی کوششیں تھیں وہ کافی اتک متاثر ہو سکتی ہیں بالکل ہو سکتی لیکن اصل چیز یہی ہے کہ امریکہ یہ کر نہیں سکے گا میں نے جیسے کہا کہ وہ قربتیں تب ہوتی ہیں اس میں اس وقت فیکٹر یہی تھا کہ شاہ ایران کوئی اسرائیل کے خلاف اپنی کوئی دشمنی کا اضحاد نہیں کرتا تھا اب یہ ہے کہ جب سے یہ آیت اللہ وغیرہ وہاں پہ حکومت میں ہیں یہ بہت برملہ اسرائیل کے خلاف قیانات بھی دیتے ہیں اور اس کو دھمکی بھی دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ آج دنیا میں اگر کوئی ان کو کسی ملک سے خطرہ ہے یا ان کا کوئی دشمن نمبر ایک ہے تو وہ عرب نہیں بلکہ ایران جیادہ وہ اس کو اگنور نہیں کرتا اور اس پارے کھیل میں اسرائیل اپنا انفلنس یوز کرتا ہے امریکہ پہ اور امریکہ کو آگے رکھا ہوا انہیں امریکی جو ہر نہیں سکتے اسرائیل انفلنس کی وجہ سے وہ اپنی پالیسیز کو بالکل انڈیپنڈنٹ نہیں کر سکے لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک اسرائیل کی اور ایران کی دشمنی چل رہی ہے امریکہ کے کبھی بھی تعلقات ایران کے ساتھ بہت خوشگوار بہت اچھے نہیں ہوں گے واجبی سے ہو سکتے ہیں اور واجبی تعلقات اسی طرح ہوں گے کہ آپ پابندیاں اٹھا لیں تو کو تھوڑا بہت آپ آنا جانا شروع ہو جائے یا تھوڑا بہت آپ کی دوائی سے جن سب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کے شدید دباؤ کا سامنا ہے تو جن سب کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی اوپر اگر امریکہ کے دباؤ ہے تو پاکستان اس دباؤ کو مسترد کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یا یہ ایک مشکل فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی غلط کیا گیا یہ غلط بات کی گئی ہے کسی کنفیور کی وجہ سے فورن آفس نے اس کی تردید کی ہے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں اور دباؤ کس بات امریکہ نے دیا کہ ابھی امریکہ چھوڑ چاڑ کے جا کے دباؤ پاکستان کو جو بھی فیصلہ کرنا ہو وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر کرنا چاہیے اپنے مفادات کی بنیاد پر کرنا چاہیے کوئی بھی فیصلہ عبام کی توقعات سے ہٹکے اگر کیا جاتا ہے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے اور اسرائیل کا قصہ ہے اس میں ہمارے دینی جماعتیں اس کو بہت سیریس لیتی ہیں لہذا اس میں اور بھی ضرورت ہے کہ آپ دینی جماعت کو سب آن بورڈ رکھیں تا کہ آپ کسی ملک کو ریکنیشن دینے کے لیے آپ اپنے ملک میں فطور نہ پیدا کر بیٹ یہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک نیشن کنسنسس کے تاعت آگے بڑھیں تو کسی کے مجبور کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جن سب امریکی صدر ڈالن ٹرم کے بارے میں اعم طور پر ایک تاثر پائے جاتا ہے کہ اسرائیل سے زیادہ اسرائیل کے وفادار نظر آئے تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی نیا منتخب صدر جو بائیڈن وہ اسرائیل کے حوالے سے امریکی صدر ڈالن ٹرم کی پالیسی کو آگے لے کر بڑھیں گے یہ اس حوالے سے کوئی انیس تیس پر کے ساتھ کیونکہ یہ اس کے وائس پریزن تھے اس کے ساتھ تو اس کے حاصل سے اسرائیل تو پالیسی نہیں اسرائیل کو یہ ڈیفائی نہیں کر سکیں گے اسرائیل سے یہ جان نہیں چھوڑا سکیں گے لیکن یہ اسرائیل کے لیے اتنے بھی آگے نہیں جائیں گے کہ یہ اپنے مفادات کو سوفی ست چھوڑ سو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن بھی ہو رہے تھے تو جو خبریں تھیں اس کے تیت اسرائیل نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا بہت سپورٹ تھی ٹرمپ کو کیونکہ وہ سمجھ تھے کہ اس سے بیتر عالقار اور ان کو ملنی سکتا لیکن وہ اب الیکشن ہار چکا ہے جو بائیڈن جو اپنی پولیسیز کو نورمز جو امریکہ اسرائیل کی سپورٹ عام حالات میں کیا کرتا رہا ہے وہ اس طرح کی سپورٹ اس کو دیں گے وہ آپ بے شک ابامہ امامہ کا دور دیکھلیں جس میں یہ دیکھو گین اور وہ سیاہ گئن گئن جن سب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ اپنے جہرانہ انداز کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے انہوں نے بڑے بڑے متنازل ٹویٹس بھی کی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طریقے سے سرعام ٹویٹس کرتا رہے تو یہ جو امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ تھے ان کی وجہ سے امریکی کو خود اندرونی طور کی اوپر کس صدر تک مسائل کا سامنا کرنا پڑا میرا نہیں خیال کہ بہت مسائل ان کو کچھ ہوئے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کو پہلے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں وہاں پہ اچھلی جو ڈولین سوسائٹی میں ہے یا اور اور اگینس لوگ ہیں ٹرمپ کے وہ ان کی کچھ اور پالیسیز کی وجہ مثال کے طور پہ ٹرمپ کے دور میں وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ نظر آئی اور جو بلیک لوگ ہیں جانے گئے ہیں ان کو مارا گیا اب ان چیزوں کی وجہ سے وہ بلیک ووٹس ہیں وہ ان کو نہیں گل رہے اسی طرح بعض پالیسیز جیسے اس نے پاہر مختلف انٹرنیشنل اگریمنٹ جو ہیں ان کو ختم کر دیا ایران کے ساتھ ختم کر دیا تو وہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دی لہذا ان حالات میں یہ deciding فیکٹر تو کچھ ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو کچھ ووٹ کم ملے اس کے نکاموں کی وجہ سے لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو تھا بقی تو آپ کو پتا ہے کہ سوسائیٹی میں ہمیشہ فورن کے اس پر لوگ موجود ہوتے ہی ہیں لیکن ٹرمپ کی کچھ اپنی فیلنگز ہیں جس کی وجہ سے اس کو الیکشن میں مسئلہ رہا اور اس میں سب سے امپورٹن میں نے یہی بتایا کہ وہ جو اس کی پولیسیز تھی وہ خاص طور جیسے انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے نکل گیا وہ اور بلیکس کے ووٹ اس نے کالے لوگوں کے ووٹ کھو دیئے ورنہ اس کو وہ بھی ملتے تو اگر وائز تو وہ امریکہ پرس کی بات کرتا رہا اور انس نے امریکنوں کے لیے بہت اچھے کام کی انٹرنل پولیسیز کے نفتہ نگاہ سے اس نے کچھ بہتر کیا جس کی وجہ سے اس کو ووٹ اتنے ملے صحیح جن سب ہندوستان کے حوالے سے بات کریں گے اور ہندوستان برازیل جرمنی اور جپان کے امرہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں نئے مستقل مہران کی فیرست میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہے یقیناً بھارت جو ہے وہ سلامتی کانسل کی اس طریقے سے رکنیت کائل تو نہیں ہے لیکن جس طریقے سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ہندوستان کے ساتھ مفادات جڑے ہوئے ہیں تو کیا بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں نئے ممبر کے طور پر شامل ہو سکتے دیکھیں یہ اگر تھوڑا بہت ایشو سامنے آتا بھی ہے تو اس وجہ سے بھارت کو اس معاملے میں امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور امریکہ کی وجہ سے مغربی دنیا کی اس کی حمایت کرتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں سلامتی کانسل میں مستقل جو رکن ان کے اس کی تعداد پانچ ہے اس میں امریکہ اور فرانس اور برطانی یہ تو اتحادی ہیں پہلے اب یہ چاہیں گے کہ بھارت بھی اتحادی بن جائے گا تو چار ووٹ مہا پہ ہو جائیں گے اور دو ہی پیچھے رہ جاتے ہیں چائنا اور رشیہ تو دنیا کو اپنے مرضی سے چلاتے رہے گئی لیکن یہ چیزیں ممکن اس لیے نہیں کہ بہت سارا جو آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ایک کامپریہنسف پلان کے تحت وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف بھارت کے لیے دنیا مرتی جا رہی ہے کہ جیسے ہر کانٹیننٹ سے ایک ایک ملک اور آگے لائے جائے گا تاکہ اس کو مزید ڈیموکریٹک سسٹم کو بنایا جائے سیکیورٹی کانسل میں تو وہ عداد جو پرمنٹ رکن کی وہ بڑھانے کے لیے اسرائیل بھی تیار ہے جرمنی بھی آگے مانگ رہا ہے اور اس کے لابہ اور بھی ایک دو ملک جاپان بھی بات ہوتی ہے لیکن ان ملکوں کے اپنے ریجنل ایشیوز ہیں جرمنی کو فرانس نہیں بننے دیتا ہے اٹلی جو ہمسائے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو پرمنٹ رکن بننے کے لیے حمایت چاہیے یونینی بس جب آپ کو اپنے جس کانٹیننٹ سے آپ بننے کے لیے اپنا حق رکھتے ہیں اگر وہیں لوگ نہیں مانتے مثال کے طور پر بھارت پر پاکستان اتراز کرتا ہے چائنا کرتا ہے اب اگر یہ پرمنٹ رکن چائنا وہ اتراز کر رہے کہ جس کو نہیں بنانا اور ریزن وہ ہی دیتے ہیں کہ یہ نیشن کی قرآن دادوں پر خود عمل نہیں کرتے تو ان کا کیا حق ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک چیز سامنے آئی اتنے سالوں سے کوشش ہو رہی ہے کہ یونیٹ نیشن کو ریفارم کیا جائے سکریریٹی کانسل کا سائز بڑھایا جائے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ بڑھنے سے کیسی وجہ سے کہ ان میں سے کوئی بھی لوگ پوری طرح کوالیفائی نہیں کرتے وہ مسائل وہ جھگڑے اور وہ یونیٹ نیشن کی قرارداد جن پہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہوا وہ ان کے رستے کی رکاوٹ تو بھارت بھی اس میں اٹھکا ہوئے بھارت پوشش کرتا رہے گا لیکن میرا نیشہال کہ وہ سیکریریٹی کانسل کا میمبر بن سکتا ہے جن سب کہا جاتا ہے کہ بھارت جنوبی ایشیای ممالک میں بیس سے زائد جنگوں کے اندر ملوث رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارت مقبوضہ کشمیر کے بارے جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں ان کی مخالفت کرتا رہا ہے عمل رحمد اس کے اوپر نہیں ہوا قرارداد کی سرہ سر اس نے خلاف ورزی کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اندوستان پاکستان کے اندر مداخلت کرتا رہا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اندوستان کی عالمی سطح کی اگر ساخ کی بات کی جائے تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ بڑی اہمیت اور ایک اچھا مقام رکھتے دیکھیں یہ دونے چیزیں ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مفادات ہیں بہت بڑی منڈی ہے پھر ویسے بھی بھارت کو چانہ کہیں اس کڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مغربی دنیا کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت پوری کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں بھارت اس کا کام کر کے دے رہے ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو دوسری چیزہ وہ ہے کہ ایک زبردست ڈپلومیٹک افرٹ آپ ڈپلومیٹسی کے ذریعے دو تین کام کرتے ہیں جنگ کے علاوہ ایک تو یہ کہ آپ اپنا ایمیج ایمپروو کرتے ہیں دنیا کی نظروں میں اس سے آپ کو دوست ملتے ہیں دوست ملیں تو آپ کی تجارت بڑھتی ہے آپ کی ایک 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 دوسرے چیز یہ ہے جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں یا جن کی سوچ آپ کے بارے میں نیگیٹیو ہے آپ ان پر فوکس کرتے ہیں اور ان کے اندر نیگیٹیو کو کم کرتے ہیں تا کہ جو بڑے آپ کو مخالفت کرنے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ایڈورسری جو ہیں ان کا امیج جتنا خراب کر دیتے ہیں کہ جب مقابلہ کرتا ہے کوئی موازنہ کرتا ہے تو وہ دیس سوچ تا ہے بھارت تو اپنے ایڈورسری سے بہت بہت ہے نتیجہ یہ کہ ایڈورسری کی بات کوئی نہیں سنتا جو کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا پاکستان نے بھارت میں ٹیرزم نہیں کرایا لیکن وہ دنیا میں پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ بنانے میں یا سمجھانے میں کامیاب ہو گیا وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے ڈپلومیٹک افرڈ نہیں کی لیکن اس نے تو کی نتیجہ یہ ہے کہ بھارت کی بڑی پاکستان کی کام ہوتی گئی کیونکہ آپ نے اپنا کیس نہیں لڑا اور اس کے نتیجے میں آج دیکھیں کہ آپ ایف 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 میں بھی فس انٹرنیشنل لی بھی آپ کہہ رہے کہ بھارت یہاں پر ٹیرزم کرا رہا ہے لیکن اس جوش و خروش سے دنیا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں جتنا کہ بھارت کی بات کو فورم کر لیتے بھارت یوں بس الزام لگاتا ہے اور دنیا مان لیتی ہے تو اس کے لیے آج بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ آپ شواہد اور اپنا موقف دے کے دنیا میں جائیں ایسے نہیں ہے کہ آپ زبانی یا ٹیلی فون پر بات کر دیں یا گھر میں بیٹھ کریں اور کہیں کہ جہاں اس سے مسئلہ حد ہو جائے گا وہ نہیں ہوتا آئند یہ آپ خار شواہد چلے جائیں گے اگر آپ اس کے اوبر وہ محنت نہیں کریں گے وہ ڈیپلومیٹک آفر نہیں لانچ کریں گے جیس کی ضرورت ہے بھارت بھی ڈیپلومیٹک لی اپنی پوزیشن اپنی کلیریفکیشن دے گا آپ نے ڈیپلومیٹک لی اپنی کلیریفکیشن نہیں مقدمہ لے جانا ہے تو یہ ایک کمپوزیشن بن جاتا ہے دو ملکوں کے درمیان ڈیپلومیسی کا اور اس میں ضرورتی ہے کہ آپ بہت بڑی ڈیپلومیٹک کیمپین چلائیں تاکہ آپ کا موقع دنیا کو سمجھ لگے اور پھر آپ کی کلیریفکی بھی بہتر جن سب کیا پاکستان کی نسبت ہندوستان کی خارجہ پالیسی بہتر ہے دیکھیں پاکستان کی اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا جیسے میں نے تھوڑا سا معاظنہ بھی پہلے کیا وہ یہی ہے کہ ہم ہمارا بیسی کے لیے تو مسئلہ کشمیر کا ہے ہمارے یہ سردی اشیوز ہیں بھارت کے ساتھ اگر یہ حل ہو جاتے ہیں یہ معاملات سلج جاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی اور اشیو رہتا نہیں اور بھارت کے ساتھ نیچولی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ افغانستان جس کو بھارت ہی استعمال کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی کے اشیوز ہیں لیکن افغانستان جو کہ جگہ ہے تو وہاں سے ریفیوجی آئے ہوئے ہیں ریفیوجی واپس نہیں جا رہے تو ہماری جو فورن پالیسی ہے اس میں بنیادی طور پہ جو ہمیں مشکلات ہیں جو امپیکٹ ہے وہ تو ان دو ملکوں کی وجہ سے باقی دوستان تعلقات میں چائنا کے ساتھ اچھے ہیں رشیہ کے ساتھ ٹھیک ہیں ایران کے ساتھ واجبی ہیں آپ نے دوست اپنے کچھ رکھے ہوئے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دو ایشیو کے اوپر کچھ پیش رفت ہو لہذا پالیسی آپ کیوں کہہ لیجئے کہ بھارت کی بھی ہمارے بارے میں سو فیصد کامیاب پالیسی نہیں ہے ہماری بھی سو فیصد الزام بتا رہے ہیں تو اگر یہ دنیا آسا آسا سمجھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فورن پالیسی میں یہ طاقت تھی کہ انہیں دنیا کو اپنی فیور میں کائل کیا تو یہ نتائز کو چھرسے بات پتہ لگیں گے لیکن میں سوئی تو اب فورن پالیسی کی ڈائریکشن نسو وطن نسو وطن بیتا ہے سب کا دیپلومیٹک اپورٹ اپنی نہیں ہے تو میسی جو ہے وہ ہماری لیکھ کرتی ہے لیکن فورن پالیسی میں جو دیریکشن انہی جائی وہ درست ہے صحیح چلیں جن سب بہت شکری آپ کا جی ناظرین آج موسیقی